ہلو ڈیئر فرنس ورڈ انڈیا چینل میں آپ کا سوگت ہے ڈیئر فرنس آج ہم دیکھیں گے منگل گرے سور منڈل میں سامل انیق رہا سمائی کرہوں کی جانکری جھٹانے کی کوشش منسو آدھیکال سے ہی کرتا آ رہا ہے اس میں منگل گرہ کافی خاص ہے کیونکہ یہاں جیون کی کافی امید ہے بگیانی کو سی لے کے عام لوگوں کے بیچ منگل کو لے کر چرچائے ہوتی رہتی ہیں در اصلوں دھرتی سے لال دیکھنے والے گرہ کو ہی منگل گرہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی مٹی میں دس پرسنٹ آئرن آکسائیڈ پائے جاتا ہے یا سور سے بائیس آساریا سات آٹھ کروڑ کلومیٹر دور ہے اس کا بیاس آٹھ سٹھ سو کلومیٹر ہے یہاں پرتھوی کی سمان دو دھرو ہے تتا اس کا کچھا تلی پچیز ڈگری کے گوڑ پر چھکا ہے اس کے کارڑ یہاں پرتھوی کی سمان ریتو پریورتن ہوتے رہتے ہیں یہاں اپنے اچھ پر چوبیس گھنٹے سیتیس منٹ تتا تیس سیکنڈ میں ایک گھوڑن پوری کر لیتا ہے اس کے دن کے مان ایوام اچھوکا مان پرتھوی کے سمان ہے سور منڈل کا سب سے بڑا جوالا مخی اولیپس میسی تتا سور منڈل کا سب سے اوچھا پروت نکس اولمپیا جو ماؤنٹ ایوریٹس سے تین گھوڑا ادھی اوچھا ہے اسی گھرے پر استثہ ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کیا گرہ پرتھوی کے تمام سمنتائیں پرکٹ کرتا ہے اس کرم میں دوسری دنیا کو تلاش کرنے وال انسانوں کو اس لال گرہ سے کافی امید ہے اس کرم میں تمام دیسوں کی آنٹریچ ایجنسیاں اس لال گرہ میں سندگی کی تلاش کر رہی ہیں حالانکہ یہاں کی زمین بنجر اور واتور کافی ڈھنڈا ہے ناسا نے اس گرہ کے رہسیوں اور یہاں پر جیون کی سمبھوناؤں کے لیے کئی یان بھیجے ہیں بھارت بھی اپنے پہلے پریاس میں منگل یان کو سفلت پروک منگل کے کچھا میں اثابت کر دینے والا دنیا کا چوتھا تتہا ایشیا کا پہلا دیس بن گیا ہے منگل کے بارے میں اور وستار سے جاننے کے لیے ناسا نے اپنا پہلا روبورٹک لینڈر انسائٹ منگل گرہ پر اتارا جو منگل گرہ کے انسلجے پہلوں کو سلجھانے کی پوشش کرے گا امریکی آنٹرین ایجنسی تاسا کا مانسو انسائٹ لائنڈر یان لال گرہ یعنی منگل گرہ پر اتارا گیا تھا منگل کے رہنسیوں کو جاننے کے لیے لحاظ سے یا کافی مہتپور ہے یہ یان منگل کے آنٹرین سنرچنہ کے بارے میں جانگاری جھٹائے گا انسائٹ اس رہنسیوں کو سلجھائے گا کہ منگل کے بھیتر کا بھاگ دھوس ہے یا درو انسائٹ اس طرح سے بنائے گیا ہے یہاں گرہ کو گھوٹ سکے جاتا منگل کے تابمان و آنٹرین بناوٹ کو جان سکے یہاں انسائٹ 48 ایسا یا دو کروڑ کلومیٹر کی یادرہ چھے مہینے میں سے بھی زیادہ سمجھ میں پورا کرنے کے بعد لال گرہ پر اترا جو اس یان کو پانچ مائی 2018 کو لانچ کیا گیا تھا 2030 تک منگل گرہ پر انسان کو بھیجنے کے لیے ناسا کو منگل کے تابمان اب اس کی آنٹرین بناوٹ کو جاننا ضروری ہے بھارت بھی منگل گرہ کی جانکاریوں کو حاصل کرنے سے کسی سے بھی کم نہیں ہے منگل کی جانکاریوں کو جھٹانے کے لیے بھارت 2013 میں اپنے پہلے منگل مشن لانچ کیا جو 2014 میں سفلتہ پوروک منگل کی کچھا میں اسطح پیت ہو گیا اس کے بعد بھارت منگل یان دو بھیجنے کی تیاری میں جڑا ہے بھارت دنیا کا ایسا پہلا دیس ہے جس نے اپنے پہلے ہی پریاس میں منگل یان کو منگل کی کچھا میں پہنچا کر اتحاس رچ دیا اس کے ساتھ ہی ان دیسوں کی کتار میں سامل ہو گیا جس نے منگل با اپنا سفلہ بھیجا اس کے پہلے زونس یو ایس اور یورپی اسپی ایجنسیاں ہی منگل پر اپنا یان سفلتہ پوروک پھیج سکے ہیں بھارت کا منگل یان سب سے سستہ تھا جس میں اسروں نے ماتر چار سو پچاس کروڑ خرچ کیے جو ناسا کے خرچ کا مہچ دسمہ حصہ تھا اس کے ساتھ ہی بھارت ایسیا کا پہلا دیس بن گیا کیونکہ چین اور جاوان اپنے منگل ابھیان پر آسفل رہے منگل یان ون کو پانچ نومبر دوہزار تیرہ کو سری اری خاری کوٹا کے شتیس دھون آنکھری جیندر سے سفلتہ پوروک چھوڑا گیا چوبیس ستمبر دوہزار چودہ کو منگل یان منگل کی کچھا میں سفلتہ پوروک اصطابت ہو گیا اس یان کا مکہ ادریس منگل پر جیون کی کھوچ میں سہیک میتین قیس کا پتہ لگانا موسیقی موسیقی